اب آپ دیکھئے کہ ایک سال پہلے یا چھے مہینہ پہلے کے مکہ منتری آج کی مکہ منتری ان کی بولی اور بھاسا کو دیکھئے آپ آج ان کے بھاسا میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو چناؤں کے پہلے چناؤں کے سمجھے آتی تھیں چار سال انہوں نے نہیں بولا یا کم بولا لیکن پھر وہ اسی دھوری پہ آ جائیں گے سامپردائکتہ پاکستان وہ ساری چیزیں جو ڈراؤنی والی ہو سماج کو سب چیزوں کو جو ڈراؤ سکتے ہندو کو مسلم سے مسلم کو ہندو کو وہ ساری چیزیں آئیں گی کیوں کیونکہ راجنیت کی جو جمین ان کی ہے یہی ہے اسی پر کھیلیں گے کیونکہ اسی پر بیٹنگ کرتے ہیں اکھلیس یادو کی پیدائیس راجنیت میں ویراستت سے ہوئی ہے اور سنگھرس سماجوادی پارٹی کرنا چھوڑ دی ہے مولائیم سنگھ تک تو یہ سنگھرس ترہا لیکن اکھلیس کے آنے کے بعد جو سنگھرس کی اپیچہ کی جاتی تھی جس لال ٹوپی کو لے کر سنگھرس کر کے سڑک جام ہو جائے کرتی تھی وہ سنگھرس کرنا کوئی بچا نہیں مجھے لگتا اتر پردیس میں یوگی جس طریقے سے ہندو کا سب سے بڑا برانڈ امبیجڈر ہے پورے دیس اور دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہندو کو جس طرح اُبھار کے سامنے لے آتے ہیں وہ چیزیں ساہد ان دونوں میں نہیں ہیں چاہے ہم اساہ کی بات کریں چاہے موڈی جی کی بات کریں کہ آج مہنگائی پہ آپ دیکھیں بات کریے آپ تمام چیزیں بات کریے جو یہ ورطمان سرکار ہے جو ستہ کے باہر تھی ان مدوں کے لے کے سڑک بلکل جام کرتی تھی سڑک گرم کرتی تھی نمشکار بدلے کا بھارت دیکھ رہے ہیں آپ اور آج کی ہماری یو پی کی بات کارکرم کے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر اربین سنگھ شاہر پریپورٹر پتکہ کے سمپادک ہیں اور راجنیتی پر بڑی اچھی خاصی پکڑ ہے ان کی جو ان کا وشلیشن ہے راجنیتی کو لے کر اس میں ایسا پیناپن ہے کہ جب آپ ان کی باتوں کو ان کے ترکوں کو سنیں گے تو آپ بھی داد دیے بینا نہیں رہ پائیں گے تو دیر نہ کرتے ہوئے سیدھا انہی سے باتچیت کریں گے اور یو پی کی سیاست کی نبز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سر سواگت ہے آپ کا جی تھنے بات بہت 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 تھنے بات کیسے دیکھتے ہیں ساڑھے چار سال سے اوپر کا کاریکال ہو گیا ہے یوگی آدیتنات جی کی سرکار کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار پھر واپس سے جنتہ ایک بار پھر انہیں اتر پردیش کا مکہ منتری بنائے گی ساڑھے چار سال کے جو کام کاج کا وشلیشن ہے آپ کے درشتی کونڈ سے چاہے وکاس کا ہی ادھکانش بات ہوتا ہے اس کو لے کر میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وشلیشن سرکار کسی بھی بیچار دھارا کی بنے یا کوئی بھی پارٹی سرکار بنائے سرکار کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام کرتی ہے وہ دکھانے کے لیے ہی لیکن وہ کام کرتی ہے اس کام کا ایمپیکٹ سماج کے اوپر کس روپ میں پڑتا ہے بہت سنکھک سماج اسے پرہابیت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کو لاب مللا ہے کہ نہیں مللا ہے ان مدنوں پر بات کیا سکتا ہے ستر سال کے لوگ تنترے میں تمام سرکاریں آئیں کچھ نے اچھا کام کیا کچھ نے اپیچھا کت اور اچھا کام کیا کچھ اور اچھا کام کریں گے بھی تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں سرکاریں کوئی بھی ہوں کام تو کرتی ہیں لیکن اس کام کا بہت سنکھک سماج کتنا لابھانویت ہوتا ہے اس کا لاب ملتا ہے اس کا ملیانکن ہونا چاہیے یوگی جی جب آئے اس کے پہلے کی جو اسطحیتی آپ دیکھئے جو بھارتی لوگ تنترے میں 2014 تک آپ چلیے دیکھئے ایک پارٹی جو ستہ سے باہر تھی کیندری ستہ سے بھاچپا جسے کہتے ہیں اور کانگریس کا ایک کے بعد ایک گھوٹالے کھلتے چلے جا رہے تھے کیندری ستہ کی اور کبھی ٹو جی اسپیکٹرم گھوٹالہ کوئی کھیل گھوٹالہ تو یہ گھوٹالہ ہو گھوٹالہ مطلب ہر سفتہ نہیں مطلب ایک سفتہ نہیں بیٹھتا تھا کہ سرکھیوں میں کوئی گھوٹالہ اس کے مات آتا تھا 2014 میں جو پرسیتیاں تھیں کہ جیسے کہہ لیجئے کہ کانگریس جیسے مداند ہو گئی ہو کانگریس لوگتنتر میں رہ کر بھی جیسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگتنتر میں وشواس نہیں کر رہے اس طرقے سے چیزیں ہو گئی تھیں تو جنتا کو لگا کہ یہ چیزیں اب خلاف جا رہی ہیں اب یہ اتی ہو گئی ہے تو جنتا بھاچپا کو لے کیا تو جنتا کو جنتا تو ایک چمتکار چاہیے اس کو لوگتنتر تو صحیح معنی میں میرے حساب سے مطلب لوگتنتر کی جو صحیح پریباسہ ہونے چاہیے کہ یہ مورکوں کا لوگتنتر نہیں ہے لوگتنتری کی جو بیوستہ ہے وہ پڑھے لکھوں کے لیے اور پڑھے لکھے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ساکھر ہونا پڑھائی لکھائی نہیں ہونا آپ کی ویچار آپ کی ترک سکتی بیبیک سلطہ آپ کی بیگیانکتہ باتوں میں یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے دھرمان دھوکے آپ کوئی کام کریں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو جنتا کو ساری چیزیں ملی کیا جس کو سوچ کر کے انہوں نے ستہ پرورتن کیا تھا میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں آپ دیکھیں اس کے پہلے کہ اچانک سے پھر ایک اندولن ہوتا ہے اچانک سے ایک رائے صاحب نکلتے ہیں جن کا نام بینود رائے جی ہے اور وہ آتے ہیں اوتریت ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں اچانک سے وہ سی اے جی کی ریپورٹ دیتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ نہیں ٹو جی گھوٹالا ہو گیا ٹو جی گھوٹالا ہوتا ہے اور ایک پوری پوری سرکار بدل جاتی ہے اس بیچ میں گنگا دیمنام کتنا پانی بہ جاتا ہے نینے لوگ آ جاتے ہیں نینے لوگوں کی نوکری لگ جاتی ہے اس میں کیرانبیدی سے لے کے اربین کجریوال سے لے کے تمام لوگ پائدہ ہو جاتے ہیں مطلب یہ لگتا ہے کہ بھارتی لوگ تنترے میں ایک سمیں میں یہ لگتا ہے کہ انہ جیسا ویکٹی جی پی سے بڑا آدمی ہو گیا ہے آج وہی انہ جس کے بلانے پر دو آدمی نہیں آئیں گے اس سمیں لگتا تھا بھارتی لوگ تنترے میں ایک نیا پریورتن کی طرف بڑھ رہا ہے اب وہ اس کے بعد جنتا کیا ہے جنتا کو ایک امید چاہیے اس کو لگتا ہے کوئی نائک آیا ہے پھر وہ نائک ہمارے دکھ کو ہر لے گا ایک نیا لوگ تنترے آ جائے گا اس ساری چیزیں من میں اوبھار پیدا کی جاتی ہے جگیاسا پیدا کی جاتی ہے اور لگتا ہے کہ ایک بہت شاندار بھارتی لوگ تنترے میں نیا دین آنے والا ہے بس اس کو بھونا لیا جاتا ہے اور پھر ایک سرکار جو دوسری آتی ہے جو دس ہجار کرون روپیہ جو بلیک منی ہوتا ہے وہ لگتی ہے اس سرکار کو آنے میں جو پرچار کی جتنے مادہم ہوتے ہیں بھارتی لوگ تنترے میں سائد بہت سارے پرچار ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے جو نئی بار دیکھا گیا تھا ایک پولٹیکل منجمنٹ کیسا ہوتا ہے وہ پہلی بار دیکھا گیا کہ جیسے امریکہ میں پولٹیکل منجمنٹ ہوتا ہے وہ سارے منجمنٹ دیکھا گیا اور جیسے لگ رہا تھا کہ ٹی بی سے لے کے انٹرنیٹ سے لے کے جتنے بھی مادہم ہیں سمباد کے سنچار کے ان سارے مادہموں پر کسی ایک دل چناؤں میں شاید سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال سب سے زیادہ اگر آپ اس پر ریسرچ کریں گے اناؤسس کریں گے تو یہ سوشل میڈیا یہ کرانتی کی مادہم ہے اور گجب کی بات ہے بھارتی پترکارتہ میں جو بڑے بڑے دھنہ سیٹ تھے جو مٹھا دھیس تھے ان کی مٹھا دھیس ہی ٹوٹی ہے ان کا تلسم ٹوٹا ان کا مٹھا ٹوٹا کہ نہیں آپ بڑے لیکھاک ہو سکتے ہیں آپ بڑے پترکار ہو سکتے ہیں آپ بڑے سمپادک ہو سکتے ہیں لیکن سب کچھ آپ ہی نہیں ہو یہ ایک نئی چیزیں ہیں اس پر ریسرچ ہونی چاہیے اس پر بہت ساری پیش ڈی ہو سکتی ہیں کہ یہ سارا چیز بدلتا ہے پورا بھارتی لوگتنٹ کا صوروب بدلتا ہے اور پھر ہوتا ہوئی ہے کہ آپ کے جگیاساؤں کو آپ کے امیدوں کو خوب چڑھایا جاتا ہے چرم پکیا جاتا ہے اور پھر ایک نئی سرکار آتی ہے جو دس ہزار کرون روپیہ جو ہے وہ بلیک منی کا خرچ کر کے وہ سرکار آتی ہے آپ یہ دس ہزار کا وہ سرکار آتی ہے اور اس کے بعد وہ پہلا جو آرڈیننس پاس کرتی ہے پہلا جو کانویں بناتی ہے وہ بلیک منی کے خلاب بناتی ہے گجب کی بات ہے جہاں سے آئی آپ کی پیدائیس جہاں سو رہی ہے ایک نئی سرکار کی پیدائیس بلیک منی سو رہی ہے اور وہ بلیک منی کے خلاب جو ہے سنگاپور سے یہاں وہاں سے ہم پیسہ لے آئیں گے اور رامدیو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ جائے گا کہ لوگوں کے خاتے میں پندر پندر لاکھ رو پہ چلے جائیں گے تو یہ پورا ایک سیاسی ڈرامے باجی ہوتی ہے ایک میٹ جگائی جاتی ہے اور جیسے بھارتی لوگتانترے میں ساٹھ سالوں میں ستر سالوں میں چھل ہوتا آیا ہے راجیند چھل کرتی ہے راجیند کا پیسہ چھل کرنا وہ ایک بار پھر چھل کرتی ہے اور جنتا وہ چھل میں آ جاتی ہے اور ایک آ جاتی ہے تو اس پورے پرکران میں جو سب سے خطرناک رو لہتا ہے وہ بینودرائی جی کا ہوتا ہے اپنے بغل کے پڑوس کے جنپت گاجی پر کے رہنے والے اس میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے بینودرائی کے بارے میں ایسا کچھ شاید مافی نامہ کچھ لکھ کر کے انہوں نے بینودرائی ابھی حال میں تو ابھی ٹائم سیف انڈیا کئی اکباروں میں چھپا بھی ہے مافی نامہ دیا اور مجھے لگتا ہے کہ سنجے راؤت کو ساہد انہوں نے سنجے نیروپم کو ساری دیا ہے تو یہ مافی نامہ انہوں نے دیا تو یعنی ایک طرح سے سیوکار کر لیا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی یا میں نے اس طرح چیزیں کیا تو کیا کہیں کہ وہ بینودرائی کی گلتی کی وجہ سے لوگ خامیازہ بھوکت رہیں مہنگائی ہوں گا بڑھ گئی جائر سی بات ہے کہ ایک کسی بھی آندولن کے لیے کسی بھی ستہ پریورتن کے لیے کوئی بھی ایک انپوٹ یا کوئی بھی اوزار تو بنتا ہے بینودرائی یا ان کی سی ایجی اوزار بن گئی تو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو نئی سرکار آئی ہے اس کے بارے میں کچھ میں اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں میں صرف اس پہ جا رہا ہوں کہ ایک بیق تکیس طریقے سے اس سنستہ کا غلط اپیوگ کر کے پوری سسٹم کو بدل دیتا ہے پوری سوچ بدل دیتا ہے بہاتی لوگتنطر کا سوروپ بدل جاتا ہے تو یہ اس پہ کہنے کے اس سے ان کو لاب بھی ہوا نہیں لاب تو ہوا ہی لاب ہوا اس کے بعد بی سی آئی کے پردادھکاری بنا جاتے ہیں بہت سارے لاب ان کو ملتے ہیں گجب کی بات ہے جو نئی سرکار آتی ہے بہاجپا کی سرکار آتی ہے موڈی پردان منتری بنتے ہیں وہ پورے ریجیم میں جس کلمہ اور دی راجہ کو جیل تک بھیج دیتی ہے منموہن سرکار ایفہیا لاج کر کے اس میں بتا جاتا ہے اس میں بتا جاتا ہے کہ اس طرح کے کھوٹالہ ہوا ہی نہیں تو یہ ہاسپت ہے کافی ہاسپت ہے یہ اپنے آپ میں یہ مانا جائے گا کہ یہ بھارتی لوگتنطر اور بھارتی جنتہ کے ساتھ ابسواس ہے اور ابسواس میں کتنے لوگ سامل ہیں ان پر بھی کام ہونا چاہئے اس پر بھی ان کو سجا ملنی چاہئے کیونکہ یہ بھارتی لوگتنطر کے ساتھ اب جو ہے گدداری کر رہے ہو اس طرح چیزیں کیونکہ آپ کسی کی بھاونہ کو بھڑکا کے جو صحیح درش ہے اس کو نہ دکھا کے ایک نیا درش create کرتے ہو اور نیا درش create کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے حصے کا جو ہے کام کر جاتے ہو اور پھر اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آج مہنگائی پہ آپ دیکھیں بات کریے آپ تمام چیزیں بات کریے جو یہ ورطمان سرکار ہے جو ستہ کے باہر تھی ان مددوں کے لے سڑک بلکل جام کرتی سڑک گرم کرتی تھی آپ دیکھیں ہوں گے آپ کو بلکل چوڑی بھیٹ کرنے کے لیے ان کی نیتہ جاتے تھے تو منموہن سرکار کی مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آدمی بولتا کم تھا کرتا زیادہ تھا ورطمان میں بولا زیادہ جا رہا ہے کیا کم جا رہا ہے یہ بیسک انتر ہے تو کیا لگ رہا ہے اس بار کا جو یوپی کا سمی کرڑ ہے ساڑھے چار سال کا کارکال یوگی آدیتنات کی سرکار کا اس کا آقلن کیسے کرتے ہیں ستہ میں واپس آئیں گے یا کچھ جیسے تمام ہورڈنگ بینر پوشٹرز میں دکھایا گیا کہ اتر پردیش نمبر ون ہے اور آج دیپاولی کا دن بھی ہے دیپوٹسو منایا جا رہا ہے یہ دھیام ہے وہ بھی ایک وشو ریکارڈ کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوپی کا جو سیاست کا نبز ہے اس کو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے لوگوں سے ملتے ہوں گے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ستہ میں آئیں گے یا واقعی کچھ دھراتل پیسہ کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے آئیں گے دیکھئے اگر یوگی سرکار کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو بپچ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے اور ساموہک روپ سے لڑائی کوئی ہو نہیں رہی ہے بپچ کے اپنے الگ الگ طریقے کے انگلز الگ الگ کون ہے ان کے بکھرنے کا یہ سوال میں نے بپچ کو لے کر نہیں پوچھا میں سکتہ پہ آ رہا ہوں جیسے حالیہ میں سکتہ پہ آ رہا ہوں تو بپچے کی جو بھونکا ہے آپ دیکھئے کانگریس کا اپنا الگ چیزیں ہیں اور یہ سپا کا اپنا الگ ہے اور سپا میں بھی جو پاریوارک پشت بھون ہے راجنیت کا ان کا ان کے چاچا الگ ہیں اور باقی چیزیں الگ ہیں حالانکہ پھر ان کو لانے کا اکٹھا کرنے کا پریاثرت ہے لیکن دیکھیں جنتہ کے بیچ میں یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمارا نیتہ یہ ہے یہ ہمارے لئے ہمارے مدو پسند گھرس کرتا ہے لاتھی کھاتا ہے ہمارے لئے یہ سڑک جام کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں بیپچھ میں کوئی نیتہ سمجھ رہتے نہیں کیا ہے اب چونکہ چناؤ آ گیا ہے تو آپ ایک سال میں یا ایک سال کے بھیتر یا اچھے مہینے میں بہت سار چیزیں کرو گے تو اس کو اتنا گین ہوگا بھگوان جانے دوسری بات یہ ہے کہ بھاجپا میں اگر آپ آئیں گے ستہ پکچ میں آئیں گے جو ستہ سندل ہے اس کی دوبارہ واپسی کی بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر موڈی اور یوگی کی بیچ میں تالمل واسطوں میں ٹھیک ہے جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ان کی تاریف کر رہے ہیں اور یہ ان کی تاریف کر رہے ہیں ساری باتیں اگر اس کے بیچے میں بیچ میں کوئی پرداداری نہیں ہے یعنی آپ کو شک ہے اگر آپس میں ایک دند ہے وہ دند ستہ کو لے کر ہے اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیبل پہ بھی ہے کہ کئی باؤں نرنکس بھی ہو جاتا ہے وہ دند تو ابھی آپ دیکھیں بیچ میں وہ پی ایم او سے جو ادھکاری آئے تھے ارون سرما ایکی رائجی تو ان کو منتری بنانے کی بات آئی تھی تو اس میں بھی اوپر سے بلکل ہری جھنڈی تھی کہ ان کو یہ بن جائیں گے ان کو بلکل پانچ کلداز کے بغل میں الارٹمنٹ ہوگا آواز ساری چیزیں مطلب ہو ان کو اس روپ میں پروجیکٹ بھی کیا گیا تھا اور پی ایم او موڈی جی کے بہت خاص تھے تو بابا نے بلکل نہیں بن دیا ایک دم اور یہ چیزیں آ گئی ہو پھر کئی بار وہاں سے لوگ آتے ہیں بی ایل سنتوز کیا کیا کیسے لوگ آتے ہیں مناتے ہیں سمجھاتے ہیں آپس میں سب چیزیں چلتی ہیں پھر بابا یہاں سے ایک کتاب لے کے جاتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے سمجھاتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں پیس کرتے ہیں موڈی جی کو دیتے ہیں گری منتری امیسا کو دیتے ہیں داشتے دھچ کو دیتے ہیں تو یہ سمجھاتے ہیں آپس میں کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا ہوں ان کے پارٹی کا اپنا ہے لیکن جہاں تک میں موڈی جی کے بارے میں جتنا میں پڑھا ہوں جانتا ہوں یا ان دونوں کا پیچپ بڑھیاں سے ہو گیا تو پھر معاملہ ٹھک ٹھک ہو جائے گا اگر موڈی جی یوگی جی آپس میں بلکل جو انترکلا ہے جو اندر کا جو ساعد نہیں دکھائی دے رہا ہوگا بہت ساروں کو اگر وہ چیزیں نہیں رہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ واپسی ہو جائے اور انترکلا اس روپ میں ہے دو چیزیں ہیں یدی یوگی جی نہیں آتے ہیں تو موڈی کا جو ابھار ہے جس طریقے سے بھارتی راجنیت میں وہ ایک بار پھر بڑھے گا اور اگر وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دیش کا سب سے بڑا صوبہ اترکل ہے اور اترکل میں یوگی جیس طریقے سے ہندوٹ کا سب سے بڑا برانڈ بیشڈر ہے پورے دیش اور دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہندوٹ کو جس طرح ابھار کے سامنے لے آتے ہیں وہ چیزیں موڈی جی کی بات کریں تو یہ اگلے آرساس کے لیے بھی اور ہندوٹوں کے ان تمام لوگوں کو جو اس کو لے کر فالو اپ کرتے ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں ان کے لیے ایک بکلپ کے روپ میں بھارتی راجنیت میں کہ اگلا پردھان منتری کے روپ میں دعویداری کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں دونوں آپس میں کہیں کہیں سے آپ مان لیجئے کہ آپس میں ایک سیت یودھ بھی ہے اگر یوگی کا اُبھار ہوتا اس روپ میں اس چناؤں میں یوگی کا اُبھار پنہ ہوتا ہے تو وہاں مان لیا جائے گا کہ پھر یوگی نیکٹ پردھان منتری کے روپ میں پروجیکٹ ہوں گے اور یہ نہیں اُبھار ہوتا ہے موڈی پھر سے وہ بنا رہتا ہے سارا کچھ تو مان لیا جائے گا کہ یوگی کہیں سے پرابہ سورو ہو جاتا ہے تو پہلے دو چیزیں بھاجپا میں بھاجپا کو لڑنا ہے اپس میں اس طریقے سے اور دوسری بات جو سماجوادی پارٹی ہے وہی چیز سماجوادی پارٹی میں کہ ان کو اپنے گھر میں بھی لڑنا ہے اگر وہ سوپال کو ملا پائے اگر وہ اپنے لوگوں کو جوڑ پائے تب تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ادھر دیکھئے گا کہ بپچ میں بھی جو آج کے پانچ سال پہلے کا یعنی پورو کا جو اخلیس آج کے اخلیس میں جمین آسمان کنتر ہے ایک اخلیس وہ تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مقتار انساری کے نام پر کہ نہیں ایسے لوگوں کہ مجھے پارٹی میں جرورت نہیں ہے روک دیا تھا بار لگا دیا تھا آج وہ آج تو ڈاریکٹ انڈاریکٹ انساری فیملی ہے سپال نہیں ہے اور دیکھئے وہ سنگٹن جو گٹ بندن کرتا ہے وہ ان سے سبھا سپا سے کرتا ہے جو راج بھر جی ہیں اور راج بھر جی ملنے جاتے ہیں مقتار انساری کے جیل میں ملنے جاتے ہیں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ راج بھر جی کے پارٹی سے وہ پرتیاسی ماؤں سے ہو اور ان کا گٹ بندن سپا سے ہے تو گھوما کے کام پکڑنے والی بات ہے جانتا تو سیچیوں کو جانتی ہے یا تو آدرس کی بات کری ہے لیکن کیسے بچے گا آپ بے کوپ نہیں ہیں لوگ تنطر میں لوگ تنطر ہمیشہ سنگھر سے چلا ہے اور سنگھر سے سماجوادی پارٹی کرنا چھوڑ دی ہے مولائم سنگھ تک تو یہ سنگھر ترہا لیکن اکھلیش کے آنے کے بعد جو سنگھر کی اپیچہ کی جاتی تھی جس لال ٹوپی کو لے سنگھر کر سڑک جام ہو جائے کرتی تھی سنگھر کرنا کوئی بچا نہیں مجھے لگ رہا ہے لیکن میرے اس پہلے سوال کے اتر میں کچھ چیزیں شیش رہ گئے تھے جس کو میں بیش میں روک رہا تھا جیسے اب ہال ہی جو بائی ایلکشن ہوا ہیں ہی ہی ایلکشن میں تھا جنتہ کا اکروش اس طرح سے دکھا یہ ایلکشن سبب 22 کے چناؤ ہونے تو کیا لگ آپ مہنگائی کی وجہ سے کہیں سرکار کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سرکار نے تورنت ڈیجل اور پیٹرول کا دام کم کر دیا سرکار چیزوں کو ماپ رہی ہے کہا سمان نقصان ہوگا اور یہ چکی الکسن میں جانے والے ہیں تو ایک ایک چیز کو سمسیہ یہاں پر بیپچ کیا اس کو مہنگائی کو مدہ بنا رہا کی نہیں یہ سارے مدہوں کو اٹھا کر جنتہ کے مانس میں بیٹھا رہا رہا کی نہیں اگر وہ بیٹھانے میں کامیاب ہو گیا بیپچ تو پھر نیشی طور سارے چیز ہوگی مہنگائی ایک مدہ بن سکتا ہے لیکن مدہ بنانے کی چھمتہ کیا بیپچ میں ہے کیا اگر نہیں ہے تو مدہ بنا پائیں گے ہے تو مدہ بنا لے جائیں گے مہنگائی آج کے ریٹ میں کسی بھی ہر آدمی پرشان ہیں لیکن کوئی بولنے والا ہے کیا آپ کیوں نہیں بولنے بھائی اتنا ساندار مدہ ہے مہنگائی جس کو لے کر آپ سامنے آ سکتے ہو سنگھرس کر سکتے ہو بات کر سکتے ہو سنگھرس کر رہو سڑک جام نہیں کر رہو اس ساری چیز آپ نہیں آپ آسر پہ نکلیں گے اور آسر پہ وات کل میں چلے جائیں گے تو جنتہ بھی دیکھتی ہے آسر کو بھی تلاستی ہے چلی ہم نے مان لیا کہ اندر کھانے میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اتر پردیش میں آنے سے دوبارہ کوئی روک نہیں سکتا اب آتے ہیں جو مکھ بپکشی دل ان پر تھوڑی سی چاچہ کر لے جائے اکھلیش یادو کو لے کر کیا لگ رہا ہے تمام دوسری پارٹیوں کے سالوں کے دوران کیا دیکھ آ اکھلیش یادو کی 25 راج نیت میں ویراثت سے ہوئی ہے سنگھرس وہ نہیں آئے سنگھرس ویکتی کو سنسطہ کو ویکتی کو ماجتی ہے اس کو پریپک بناتی ہے تو اس دیشتی سے دیکھا جا تو تھوڑی سے پریپک ہوتا اکھلیش میں ہے سنگھرس نہیں کرتے اور جب سنگھرس نہیں کریں گے آپ تو مددے آپ کے ہاں سے نکل جائیں گے بہت سارے مددے تھے آپ دیکھیں کرونا کے پیرئیڈ تھا اور آکسیجن کمی سے کتنے لوگ کے جندگی میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں بہت ساری چیز ایس ہوتی ہیں آپ کیوں ٹوٹ کر دینے سے آپ کی ہو جائے گا اگر ٹوٹ کرنے سے ہوتا ہے پھول جائیں ٹوٹ سہی ہوتی آپ لوگوں کو جگانا پڑتا ہے لوگوں کے مددوں کو پکڑنا پڑتا ہے سڑک پر نکل نکلے بھی کم نکلے جب آپ بالکل نکٹ میں آگیا چوناؤ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ سمیں رہتے بھارتی راجت میں بھاج پا نے کیا چودہ میں اور جس بھارتی سنسد میں انہ کو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا وہ بھارتی سنسد کے تمام لوگ آکے انہ کے نزدیک آکے اسے معافی تک مانگنے لگے جو کہی ہم لوگ یا ارون کے اندولن میں کیا صرف یہ لوگ تھے اس میں سنگ بھی تھا اس میں انہ انہ جو تمام لوگ تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ پر بھی ایسا اس پیس ہے لیکن اس پیس کی جو لیڈر شیپ کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو لے پریانکا جی کو اب دکھائی دے رہے مطلب اب آ رہی ہیں اگر یہ سمجھ رہتے چیزوں کو آپ کر پاتے کیا آپ صرف جیتنے کے لیے آپ راجت میں آئے ہو تو ایسا نہیں ہے اگر صرف جیتنے کے لیے آپ سیٹوں کی بڑھانے کے راجت میں آئے ہیں تو معاف کر گ سوال میرے من میں ہے میرا وقت سوال کسی کو آہت کرنے کے لیے نہیں سوال یہ ہے میرا کی آپ کو لگتا ہے کہ بیپکش نے مان لیا ہے کہ بھاجپا کے بیرود میں جنتہ ہم کو ستہ سوم دے گی یہ بلکل یہ ہے فلسپی آپ کی ٹھیک ستہ سین دل کے تانڈو سے جب بلبلا جائے گی تو اس کے پاس اور کوئی بکلپ نہیں رہے گا تو وہ اخلیس یادو کو چونے گی اخلیس یادو بھول جاتے ہیں کہ جنتہ یا سمی ہمیسا نائک پیدا کرتا ہے ہر سمی میں ہر الگ نائک ہوتے آپ کو کیوں چونے گی کیا آپ کو چونے گی آپ کو تب چونے گی جب آپ سنگھر کر کہ میں اس کے یوگ ہوں اب ہی بھی سمی ہے لیکن اگر اس بات کو اخلیس یادو چیتے اس بات کو سماج وادی چیتے اس بات کو بیپچ کے لوگ چیتے کہ نہیں مجھے سنگھر کے راستے آنا کو تو کہیں کہیں سے ان کے سیسٹم میں ان کے سیکٹر میں ان کے پربکتاؤں میں ان کے اس طرح کے میڈیا کے نئے جو کام کر رہی ہے ستہ اس کو چناؤ لڑنا پان سال بعد اور آج ہی سے پنیہ پرمک سے لے کیا سے کیا بنا رہنا ہے اور آپ جو لڑنے کے چھمتہ آپ ڈیولپ نہیں کر پا رہا آپ سو جاتے چیز بھی مشہور ہے کہ چناؤ جیتے ہیں سرکار بناتے ہیں اور اگلے دن سے اگلے چناؤ کی تحیار شروع ہو جاتی ہے ایک سوال اور ہے جیسے موک بیپکشی دل اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی ہے اس کے بعد پکڑ لیجئے اچھی خاصی دخل رکھتی تھی موجودہ سمیہ میں کافی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پا رہی ہے بسپا کی راجنیتی میں شانتی ایک دم سے کہیں کچھ نہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی بڑے توفان کی علامت ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور کانگریس نے حال کے دنوں میں جس طرح سنگھرش کیا ہے پرینکہ گاندھی کے اس میں جیسے حالی میں لکھین پور خیری کا جو کانڈ ہوا ایک منتری کا بے لگام بیٹا کسانوں کو چلتا ہوا چلا جاتا ہے اور بھارتی جنت پارٹی پھر بھی اس منتری تمام پارٹی وں سانگھٹنے کے ڈھانچے کو جس طرح سے بدل رہی ہے پرینکہ کے آنے سے جو چیزے نیا جو درش بن رہا ہے وہ کانگریس کے لیے بہتر ہوگا اس کے فیوچر کے لئے اچھا ہوگا اس بات کو مانی ہے کہ آج نہیں کل کانگریس کی گورنمنٹ سینٹرل میں آئے اس میں کوئی روک نہیں سکتا کانگریس کے ساتھ سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ وہ نربھکتہ کی مطلب نربھک ہیں وہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور بہت چھوٹی راجیت بھی نہیں کرتے ہیں یہ بلکل ان کے پکچ کی بات ہیں لیکن جن مددوں کو لے کر آپ کو سمیہ سے پہلے جاگنا چاہیے ان مددوں کو پکڑ نہیں پاتے آپ کی اپنے لوگ آپ سے نکل کے کہیں دور چلے جا رہے ہیں کیوں چلے جا رہے ہیں آپ سندھیا سے لے تمام لوگ کو دیکھ لئے آپ کے اپنے لوگ تھے اور یہ صرف آج ہی کئی پیوڑیوں سے آپ اپنے دیکھ ادھر جب سے ایک سکریتا کے روپ میں ادھر سے اب دیکھیں کہ بنارس مجیس طریقے سے ریلی ہوئی گورک پور یوگی جی کے گھر مجیس ریلی ہوئی ایک امید تو بنتی ہے دونوں کو ایک سی ایک پی ایک دونوں جو ہے بڑے گھر ہیں سنکیت تو بہت مہت پور ہے اور ابھی حال میں آجم گھر میں بھی ریلی ہونے جا رہی ہے تو پوروانچل کے تین مہت پور حصے ہیں آجم گھر آپ کا سنٹرل کہہ سکتے ہیں گورک پور بنارس ہے جس کی ہوا بیہار تک پروہویت کرتی ہے تو اس چناؤ میں کانگریس ستتام تو نہیں آ پائے گی لیکن اس کی جمین مجبوط ہوگی ایک سانگٹھنک روپ سے چیتنا جاگے گی کہ کانگریس میں نیا اُبھار آئے گا بیدھائکوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے لیکن ووٹ کا جو پرسنٹیج جو جرور بڑھے گا اور ان کا سانگٹھنک طاقت اس میں اجافہ ہوگا جس کا پرگرام ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سنکیت ہوگا 24 میں ہوگے 24 میں نشطور پر فائٹ میں ہوگے اس کی تیاری ہے اتر پردیس کو کانگریس بہت گمفیرتہ سے لے رہی ہے اور یہ کوئی بھی پارٹی اگر اس کو ستتہ میں آنا ہے پردیس اس کو آپ کو لینا پڑے گا تو اس کو لے کر مدوں کو پکڑ کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جمین مجبوط ہوگی بھلے سے ان کی سنکھیا بہت زیادہ نہ بڑھ پھائے لیکن ان کی مجبوط ہوگی اور اس کا پرگرام 24 میں نشطور پر ملے گا ایسے تمام پارٹیاں چاہیے وہ بشو کی سب سے بڑی پارٹی بھاتے جنتہ پارٹی ستہ سین پارٹی ہو پوروانچل پر ہی خاصہ فوکس کر رہے ہیں پشم کے شیطروں میں جو جاڑ بہول علاقے ہیں جسے سہاران پر ہوگیا ادھر کے بنسبت اس طرف ان کا جھکاو زیادہ پوروانچل میں سارے لوگ پوروانچل میں لگے پڑے ایکچول میں جو یہ کرشی کانون جو تینوں لے کر جس کا بوال مچا ہوا ہے لگ بہت سال پر ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو آندولن کشان وہاں کرنا ہے اس میں پوروانچل کا جو کشان ہے ان کی سنکھیا نگڑ ہے بہت کم اب دیکھئے اس میں جو کشان ہیں جو فورمر ہیں بڑے فوروین کرنے والے وہ آپ کو ہریانہ کے ملیں پنجاب کے ملیں پشم اتر پردیس کے ملیں وہ ان مددوں کو سمجھ رہے ہیں کسان آندولن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تینوں قانون کی مہتہ کو تینوں قانون کی کمیوں کو سمجھ رہے ہیں اس سے ہمارے اپنے جیو کا کیا پروہ پڑنے والا اس مددے کو پگڑ کے کام کر رہے ہیں پوروان چل میں ایسا نہیں ہو رہا ہے یہاں جیسے لگ رہا ہے کہ کسان ان چیزوں کو جان ہی نہیں رہا ہے اس کا لاب اور حان دونوں کے بارے میں بہت جاگرک بیکتیو کا تو بتا پائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا کو پسچی میں اس آندولن کے وجہ سے کسان آندولن کے وجہ سے اس بل کے وجہ سے کسان اٹھانا پڑے گا اس لئے اس کی بھرپائی کرنے کے لئے وہ ادھر کی طرف پورپ کی طرف کر سکتے پوروان چل کی طرف رکھ کر رہے بھرپائی کریں مجھے لگتا ہے کہ ایسا وہ سوچ رہی ہے ایک راجنت دیش ٹھیک خون سے اور اس وجہ سے ادھر فوکس کر رہی ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب آخری سوال ہے میرا اتر پردیش کے وقاس کو لے جس کی وجہ سے ستہ میں آئیں گے دھرم کا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے چناؤ میں استعمال ہوتا ہندو مسلم کارڈ بھی کھیلا جاتا تمام چیزیں ہیں لیکن اندھر تو اگر کوئی وقاس کی بات سب ساتھ سب کا وقاس کی بات کرتی تو اس کے وقاس کو بھی جاننا بہت ضرور ہو جاتا ہے آپ کو کیا یوگی سرکار نے کون کون سے کام کی ہیں جو آپ گرانا چاہیں دیکھئے میں پھر پہلا سوال 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 کوئی بھی ہو مطلب اس میں مکھ منتری کارٹ کا اُلو ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی کام کرنا پڑتا مجھے لگتا ہے سب سب پہلا سوال آم جن کے وکاس کو لے کرتے آم جن کے وکاس میں آؤں مددے پر اس سے پہلے مطلب جانا چاہوں گا کہ جیسے بھاجپا جو راجنیت ہے وہ پرتیکوں کی بات کرتے ہیں وہ سام پردائکتہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو مادرے جو ماتر سنسطہ وہ کون ہے سنگ ہے سنگ کا جو مول ایجنڈ کیا ہے کس کی بات کرتے ہیں جن مددوں پر کام کرتے ہیں سام پردائکتہ پرتیکوں کی بات کرنا پرتیک اور سام پردائکتہ پر جمین ہے اس کو جیسے سمجھوادی کی سمجھوادی ہو سکتی ہے دچھڑ وادی راجنیت کرنے والوں کی جمین ہے وہ ہمیسہ پرتیکوں کی بات کریں گے اور اس کو لے کر کام کریں گے ایک ایسا آپس میں ہندو مسلم کا ایجنڈ تیار ہوتا ہے سام پردائکتہ ان کے لئے ہتھیار کر ایک کام کرتی ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک سال پہلے یا چھے مہینہ پہلے کے موکھ چار سال انہوں نے نہیں بولا یا کم بولا لیکن پھر وہ اسی دھوری پہ آ جائیں گے سام پردائکتہ پاکستان وہ ساری چیزیں جو ڈراؤنی والی ہو سماج کو سب چیزوں کو جو ڈراؤ سکتے ہندو کو مسلم سے مسلم کو ہندو کو وہ ساری چیز آئیں کیوں تنتر میں تین چیزیں مکہتہ ہوتی سوا سکھ سرک تینوں کو ہی مددہ بنا گیا سب سے زیادہ برہشتہ چار کی بات ہوئی جب اکلیش کی سرکار تھی بارت سے سترہ میں برہشتہ چار بہت ہیں بہت زیادہ اپراد ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو مددہ بنا کر بیجے پی نے چناؤ میں تیاری کی چناؤ لڑا جیتے بیچ میں سمشان اور کبرستان بھی آگیا جیسے آپ نے بتایا کہ سامپردائکتہ اور ساری چیزوں کو لے کر راجنی تھی ہوتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سواست میں اس سرکار کو کیا کہیں گے فیل ہے بھار سرکار کے پاس جن سن خیل اپدہ جو آچانک سے آتی ہے مطلب کسی بھی دیش کے لئے مشکل بھارا چیز ہو سکتی کو کو بیٹ کو 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 بیٹ کے پیریئیڈ میں سرکار کا جو کار پر بندھن تھا اس کو میں مانتا ہوں کہ نئی بہتر کام کیا ریٹنگ کرنے والی جو ایجنسی اس کو واج کرتی ہیں بہت تیجی سے اتنے بڑے پردیس کو سمحل دیا اس کے ایسا کام آپ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ بتا پائیں گے جس کو سواست کے چھتر میں آپ کس سکت میٹ کال 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 یکی منزل کوئی پہنچ تھا یہ ساری چیزے آپ کرتے ہو بہت سارے گھاٹن آپ کے ہوتے ہیں بہت ساری سرکار کے کام ہوگی اگر سرکار نہیں آتی ہے میں اس کو کہوں گا کی نا پیل ہے نا پاس ہے سواست ہوگی آپ سرکش کی بات کرتے سرکش میں آپ دیکھ لیکن دو تیجے ہیں جیسے مالی جی میڈیا پہ کاروپ لگتا رہتا ہے جیسے مالی جی کوئی مافیا ہے جیسے دھرم جات جیسے ہے تو کیا وہ ہی مافیا ہے دوسرا دھرم کا بھی جات کا بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہو سکتا کسی دکھا کیا لیکن یہ چیزیں آپ کو یونی فارمیلی ہونی چاہیے سب کے لئے برابر ہونا چاہیے یہ ایک سٹیٹ ٹیرر ہے پھر وہی بات میں کروں گا دکھائیں گے کہ میں بلکل ہندو سب سے برانڈ بیٹر ہوں اور میں نہیں رہوں گا پھر چیزیں آپ کے خلاب چلی جائیں گے پھر دوسری سرکار آئے گی تو سرکشا کے درشت کوڑ میں بھی ہندو مسلم کا ہندو مسلم میں مجھے لگتا ہے کہ کسی سب سماج کے لئے کسی بھی کلانکاری راج کے لئے اس دیس سے آپ مسلمانوں کو بھگا نہیں پائیں گے جتنا آپ نے اس دیس کے راج سچنا کے لئے کسی ہندو نے کام کیا مسلمان نے بھی کیا اس کے پاس آپ سن تھا پاکستان جا سکتا تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ میں اس ہوا میں جن ملیا ہوں میری یہ مادر وطن ہے تو وہ اس کی نشتہ پر سوال اٹھا کے سیکنڈ لائن کا اس کو سمجھ سمجھ اچھے سمجھ نہیں کر پائیں گے مجھ لگتا ہے کہ یہ دوست اس پورے سسٹم میں یا اس بیچار دھارہ میں ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اتنے مسلمان اس دیش کے ہندوستان ہی ہیں اور ہیں تو اس کو بار بار اس پر چوٹ کر کے پاکستان چلے ٹھیک ہے اچھے بورے کہاں نہیں ہے سرکشہ میں کیا نمبر کہیں گے میں کہوں گا کہ سرکشہ میں آپ یہ سکتے ہیں کہ 50 50 50 50 گری منتری جی کہتے ہیں کہ 12 بجے لڑکی سکوٹی سے جا سکتی یا پیدل جا سکتی ہے سرکشہ کے دریشت کوڑ سے گہنے لات کر کے جا سکتی ہے دوسرے دن جلٹ آ جاتا سامنے دوسرے دن آ جاتا ہے پرتیچ پرمارم پرتیچ پرمارم آ سکتا نہیں ہے بیپکش کہتا ہے کہ ایک بار گری منتری بین لاؤ لس کر کے خود گھوم کے دیکھ لیں اپنے آ یعنی یہاں بھی 50 50 کا معاملہ کام کر نہیں پائے اور کیا ریجن ہوگا یہ تو جانے کے یوپی بھاجپا اور کینڈری بھاجپا کی بیچ میں کیوں نہیں کر پائے لیکن ان کے پاس ایک اوشر تھا کانگریس سے لوگ بھل بھلا گئے تھے مللہ بھی لگا تھا کہ کانگریس بلکل ہٹوا دی ہے اور لگا رہا تھا تانڈو کر دیا اس کانگریس کو چھوڑ کے آئے ایک نئی امید تھی ان کے پاس ایک اوسر تھا پوری امید اتر اگلے کئی سالوں کے لیے اجے یودھا کے روح میں جس طریقے سے لگ رہا تھا یہ جیت رہے وہ جیت رہے وہ ساری چیز ہوئی نہیں اب بنگال میں پوری بھارت سرکار لگے ان کے سارے سانسد لگے پوری بھارت سرکار لگے اس کے بعد ایک ممتہ بنر جی بول دیا نی کھیلا ہو گی چلی اب باتیں بریشتہ چار پر سرکار یوگی سرکار جیرو ٹولرنس کی بات کرتی ہے کتنا سفل دیکھ بریشتہ چار مجھے لگتا ہے کہ کوئی سرکار روک نہیں پائے اس کا میرا اپنا ترک ہے سرکار یا سسٹم میں کون لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں اور یہ ایک نیتک سوال ہے جب آپ اپنے گھر میں اپنے سنسکار وں بریشتہ چار میں ڈوبا ہوا ہے آپ دیکھیں بھائی بھائی کا اور باقی چیزوں میں مطلب ہے کسی کا ماں باپ کر رہے ہیں کہ نوکری پائی کچھ اوپری کمائی ہے کیا یہ سب چیزیں مجھے لگ رہا ہے یہ ایسا بھی سہ جس میں کوئی سرکار آئے دو چار لوگ کا طور جیل بھی سکتے ہو لیکن ختم نہیں کر سکتے کب ختم ہوگا جب پریوار میں جب سماج میں اس طرح کے پریمارجن ہوں گے سماج اس طرح سوچے گا جو بھی چاہے پولیس میں لوگ آپ کسی سسٹم میں لوگ کہاں سوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سماج کے لوگ ہمارے آپ کے گھروں سے لوگ پولیس بنتا ہے راجنتگی بنتا ہو مکھ منتری بنتا ہے پترکار بنتا ہے تو جب سماج 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 سسٹم آپ دکھائی دیتا ہے تو خوزوں کے بیمان تو آپ کو مسکل سے ملے گا ایماندار آپ کو ملتا تھا آج ایماندار خوزی لیکن لالٹین آپ کو نہیں مل پائے گا یہ پریورتن ہوا جان جی چلی ایک اور مہت پور مددہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس نارے میں سرکار کتنا کامی دیکھئے نارا گھرنا آشان ہوتا ہے ٹھیک نے اور نارے کو چریتار کرنا اتنی مشکل ہوتا ہے ابھی آپ نے ایک جامپل دیا گری منتری نے کہا کہ سکوٹی شے لڑکی جا سکتی ہے رات میں کبھی بھی سیکنڈ دیو کیا ہو جاتا ہے یہ ایک گری منتری بولتا ہے جو دیش کی سروچ ستہ کا گری منتری بولتا ہے اور اس کے ٹھیک جشت بات دوسرے دن سب سے بڑے سبے میں گھٹنائیں ہوتی ہیں بلت کار روکہ بھی چار روکہ بہشت چار روکہ کم بیسی کم ادھک ہو سکتا ہے لیکن سرکار ملاؤ سرکش کو لے سرکار پاس ہے دیکھ مجھے لگتا ہے کہ جس طرقے سے جو امید بنایا تھا اس میں یہ فیل ہے اور گجب کی بات ہے کہ پریانکہ گاندھی نے چالیس پھرزدی کہ ٹکٹ ہم دیں گے بیٹی ہوں تو لڑ سکتا ہوں یہ اپنے آپ میں اچھا ہے وہ ایک پولٹیکل پریشر ہوگا وہ باقی دلوں کے لئے اور سچ پوچھ ہوتے یہ آدھی آبادی ہے تو آدھی آبادی کو آپ کو آدھا حصہ تو دینا پڑے گا ہر چیز میں اور دینا چاہیئے مجھے دنیا دیس تب خوبصورت بنے گا ٹھیک صحیح معنوں میں ہماری کتنی اور کرنی میں مطلب اگر دس آئیس ہے تو دس آئیس میں سے پانچ لیڈی سہ اور پانچ جن سہ تب آپ سنکھیا دیکھو راجنیت میں چلی ایک اور اسی میں ہے اس لاشٹ والے سوال میں سے اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس چیز کو مدہ بنا کر چودہ میں بھی ستہ میں آئے تھے اور سترہ میں بھی ستہ میں آئے کیندر میں اتر پردیش میں آج جنت اسی چیز سے سب سے زیادہ ترست ہے تمام بابا لوگ آئے بیاباری بابا لوگ آئے انہوں نے کہا کہ 35 روپیہ پیٹرول بکے گا تمام طریقے سے لوگوں سے سمرتھن جھٹایا اور پیٹرول سو کے پار چلا گیا یہ کل کی بات چلی 10 روپیہ 5 روپیہ کم کر دی آپ لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے جس طرح سے آپ نے بڑھایا 60 روپیہ پہ تھا اور پیٹرول تھا اور پیٹرول پہ جو ڈیزل تھا 300 پہ گیس تھا آپ نے جن چیزوں کو کم کرنے کیلئے جنت آپ کو لے کے آئی تھی آپ نے اس کو بڑھا دیا اور اس روجانہ کا سمسیہ ہے اور آپ کے جیون میں ہمارے سب کے لئے ان سے پوچھے جو ڈیلی کماتے ہیں آج ان کے بھوجن کے تھالی میں سائد ڈال ہو سب جی ہو کیونکہ یہ اتنی مہنگائی ہے اس مہنگائی ہر آدمی سروائی نہیں کر پائے سب سے نیراسہ جن کے سیتی ہے کہ اس مددے کو پکڑ کر بی پچ جہاں آندولن پکڑ کرنا چاہیے وہ ایک دم گائب ہے یہ اتنا بڑا مددہ ہے کہ سرکار بدل سکتی ہے لیکن اس مددے کو بی پکڑ پا رہا جنت کے بیچ میں بہت بڑا مددہ ہے بھاج پائی ایسا کر دکھایا ان مددوں کو پکڑ چوڑی تک بھیٹ کیا انہوں نے پرداشن کیا سارے مددوں کو لے کام کیا آپ نہیں کر پا رہے ہو بہت بڑا مددہ ہے اس پہ کام ہونا چاہیے بی پچ کو اس مددے ایک مت ہو کے کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ 50 سے 60 روپی ہو سکتا ہے 70 ہو سکتا ہے بہجود ہو اس کو بڑھاتے چلے جا رہے اس کا مطلب سرکار کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے آپ ان کو رہ سب چیزیں دے دی جی لیکن آپ مہنگائی تو کم کری چیزیں پانسو روپی لے مارکیٹ میں جائیے آپ ایک بیگ میں پہلے آپ لے کے آتے سبجی اب آپ پالتھین میں لے کر آئیں گے یہ ساری چیزیں ہیں جو اندر سے آہد کر دیتی آدمی کو آپ کرونا کی پیریویڈ میں ہر آدمی کے آرثی توٹ چکی ہے ہر آدمی پرشان ہم مہنگائی کا اس روپ میں بڑھ اس سے بھی کوڑ میں کھاج کی بیپچ کوئی آواز نہ ہو اس مدد پر یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہ انہوں نے مان لیا کہ خود ہی ستھا پریوطن کرا دی گی سمیں تو اپنے اپ نائک پیدا کرتا کسی ارنا کو پیدا کیا کسی کجریوال کو پیدا کیا کسی ایسے بیکٹی پھر کسی کو پیدا کرے گا بھائی کجریوال سے ایک امید تھی بھاتی راجی میں ایک نیا تش آرہ نیا ایک پریورتن آرہ لیکن کجریوال کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کل کجریوال اس سمیں کجریوال آج آج کجریوال ہے وہ روپ میں آتا کبھی انہ کی روپ میں آتا ہے بھارتی لوگتنت چمتکار پر وشواس کرتی ہے ہمارا دیش بھارت چمتکار کو نمسکار کرتا رہا ہے ہمارے اور ڈاکٹر ربنجن سنگھ کی بات چیت آپ کو کیسی لگی ہمارے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور جو بات چیت ہوئی اس پر آپ کا کیا سوچ نا ہے اس پر بھی اپنی رائے جرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دیکھ سکیں جو موجودہ اس ستھی ہے اتر پر دیش کی راج نیتی کس کروٹ جا رہی گی جنت کے مدد چیزوں پر ہم نے بات چیت کیا اس پر آپ کی رہا ہے جرور لکھئے گا ہم سے بات چیت کرنے موسیقی